آج میں آپ کو بتاؤں گا پانچ موسٹ وینمس سنیکس کے بارے میں سب سے زیادہ پانچ زہریلے سامپو کے بارے میں جس میں نمبر پانچ پہ آتا ہے ہمارے پاس بلیک مامبا یہ افریقہ میں پایا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ سولہ میل ایک گھنٹے میں ہے جب ایک وقت میں یہ کارتا ہے تو ایک سو بیس ملی گرام زہر ڈالتا ہے بریز میں جس کے دس منٹ بعد بماری کے علامتیں شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور تقریباً سات گھنٹے کے اندر بریز اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے نمبر چار پہ جو ہمارے پاس سامپ آتا ہے بلیک مامبا کے بعد وہ ہے ہمارے پاس یہ آپ کے سامنے جو بھی آ رہا ہے کنگ کوبرا یہ چوتھے نمبر پر موسٹ وینمس سنیک ہے چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ زہریلہ سامپ ہے اس کے پہچان جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پھن پہ دو کالے نشان ہیں یہ اس کی پہچان ہے اور یہ سامپ انڈیا میں پایا جاتا ہے سب سے زیادہ اس کے بارے میں مزید آپ کو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے کہ آپ یہ چیلنر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن دباہ دیں تو کنگ کوبرا جو چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ زہریلہ سامپ ہے یہ انڈیا میں پایا جاتا ہے اور اس کو انڈیا کا نیشنل ریپٹائر بھی کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے لمبا اور زہریلہ سامپ ہے یہ چوتھے نمبر پر لیکن نباہ کے حوالے سے یہ پہلے نمبر پر ہے ایک وقت کاٹنے پر یہ چار سو بیس ملی گرام زہر ڈالتا ہے جس کے تیس منٹ بعد ہی موت ہو سکتی ہے انسان مر سکتا ہے اس کے زہر کا آپ اندازہ لگا لیں گے یہ ایسا سامپ ہے جس کو آپ تنگ نہیں بھی کریں گے تو کیا آپ کو تنگ کرے گا یعنی کہ یہ نٹوئیس سنیک ہے موسٹ سٹوئیس سنیک بھی اس کے انڈیا میں آپ کہہ سکتے ہیں یا کہ لوگ اس سے بچاؤں کی ہر مکن کوشش کرتے ہیں نمبر تین پر جو ہمارے پاس سامپ کا سامپ جو سب سے زیادہ زہلہ ہے وہ ہے اسٹرن براؤن سنیک اس کی بھی شکل آپ کے سامنے بنی ہوئی یعنی بینی اور اسکیلیا میں پا جاتا ہے سرپین اور گیار امدی گرام زہر کافی ہوتا ہے کسی کو دو منٹوں میں بس دو منٹوں میں ہی مار دینے لیے جس کے زہر کا انتازہ آپ لگا لیں کہ ایک تو زہر بہت تھوڑا ڈالتا ہے دوسرا اس پورے سے زہر کا اثر صرف دو منٹ میں موت ہوتا ہے اگلا سامپ جو ہمارے پاس نمبر دو پڑھاتا ہے اپنے زہر کے حوالے سے یہ بھی نیو گینی اور اسٹریلیا میں پا جاتا ہے اور تب تک کارتا نہیں جب تک اس کو چھیڑانا جائیں اور اگر اس کو چھیڑ دیا جائے یہ چھوٹا نہیں آپ تو پر صبح کے وقت اور رات کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے اٹڈان اینڈ دسک اٹھ بکم اٹیو اٹھ سنیک او لیسٹ کنسل کا مطلب ہے کہ زیادہ لوگوں سے دوبی رہتا ہے لیکن اگر لوگ اس کو تنگ کریں تو پھر یہ لوگوں کو چھوڑتا نہیں بھار بھار کرتا رہتا ہے نمبر ون پر جو ہمارے پاس نیک آتا ہے آج کا جو ٹاپ موسٹ ونوست سنیک ہے وہ ہے ان لینڈ ٹائپن کے اسٹریلیا میں پا جاتا ہے اور سبسیزیارہ زیریلہ سابتا ہے موسیقی